بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں زیان آپ کو اپنے چینل زین ہیلتن ویڈیو ٹیپس میں ویلکم کہتا ہوں I hope you will be fine تو میرے پیارے پیارے بہن اور بھائیوں چہرے کے جو غیر ضروری بال ہیں یہ چہرے کی خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں جس طرح چاند کے اوپر وقتی طور پر ایک بادلوں کا سایا آ جاتا ہے اسی طرح چہرے کے جو غیر ضروری بال ہیں چہرے کے جو فیشل ہیرز ہیں چہرے کی خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ریموو کرنے کے لیے آپ لوگ پھر ڈیفرنٹ طرح کی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں ان پروڈکٹس میں ہیر مومنگ کریمز ہیں اس کے علاوہ تھریڈنگ ویکسنگ شیونگ اس طرح کی علاوہ ستر ہزار چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں جفت وقتی طور کی ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے کوئی بھی چیز لگائی اس چیز سے یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جو بال ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے لیکن بال کی جو جڑ ہوتے ہیں یعنی جو بالوں کی جو روٹ ہے جو سکن کے اندر ہوتی ہے وہ تو وہی پر موجود ہے نا وقتی طور پر بال ختم ہو گئے لیکن روٹ میں سے دوبارہ پر نکال آتا ہے دو چار دن میں یہ ہفتہ دو دن بعد دوبارہ آج میں آپ کو ایک ایسی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس ٹریٹمنٹ سے آپ ہی دیکھے گا کہ انشاءاللہ آپ کے چہرے کے جو غیر ضروری بال ہوں گے وہ کمپلیٹلی ریموو ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ جڑ سے ریموو ہوں گے مطلب بالوں کی جو روٹس ہوتی ہیں نا سکن کے اندر وہ جو روٹس ہوں گے وہ روٹس ہی کمزور ہو کر ختم ہو جائیں گی زہری بات ہے جب روٹس ختم ہو جائیں گی تو بال بھی دوبارہ نہیں ہوگیں گے اور آپ کی جان جو ہے چھٹ جائے گی یہ فیشل ہیر سے اور جو فیشل ہیر کی دو ستر ہزار ٹریٹمنٹ وغیرہ یوز کرتی ہیں آپ لوگ ان چیزوں سے بھی آپ کی جان چھٹ جائے گی تو فرنڈز اس سے پہلے کہ میں آپ کو چہرے کے غیر ضروری بالوں کو پرمنٹلی ریموو کرنے والی چہرے کو بڑا صاف شفاف بنانے والی چہرے کی بالوں کی جڑوں کو اندر سے ختم کرنے والی اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں اس کے نام کے بارے میں بتاؤں اس کے یوز کرنے کے طریقے کار کے بارے میں بتاؤں اس کے بنانے کے طریقے کار کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ سیرک افٹیک آپ میری چینلز این ہیلتھ این ویڈو ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹنوں کو اسے ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری daily latest ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور فرنڈز جب آپ لوگ سبسکرائب بٹن کو پریس کیا کریں تو ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہو تو اسے لازمی پریس کیا کیجئے کیونکہ جب آپ گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں گے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بروقت ملا کریں گے جس وقت بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا otherwise آپ ویڈیو میس کر دیا کریں گے اور فرنڈز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے کریں تو اسے اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی فرنڈز کے ساتھ relatives کے ساتھ فرنڈز سے لازمی شیئر کیجئے کیونکہ میں بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کوئی benefit ہوا ہو آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہو تو اسی ویڈیو کے ذریعے آپ کے کسی next related person کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بند آگے سے آپ کو دعائیں دیں فرنڈز اس کے لئے آپ کو جب سیمپل سی چار چیزیں چاہیئے فرنڈز اس کے لئے ایک تو آپ کو چاہیئے normal سا دارٹا وہی ساتھ دارٹا جس سے آپ اپنے کھر میں روٹی بناتے ہیں دو بڑے چمچ ساتھ میں فرنڈز آپ کو چاہیئے گھی کا ایک چمچ جو normal سادھا گھی ہوتا ہے وہ آپ گھی لے لیں کوئی سا بھی گھی لے سکتے ہیں آپ ایک چمچ آپ گھی کا لے لیں oil نہ لیں گھی لیجئے کا ایک چھٹکی آپ کو چاہیئے نمک کی سادھا نمک کی اور تھوڑا سا پانی فرنڈز اس کے بنانے کا طریقہ بہت سیمپل سا ہے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ یہ جو دو بڑے چمچ آٹے کے تھے اس میں آپ نے ایک چمچ گھی کا ملایا اور ایک چھٹکی نمک کی ان کو آپ نے مکس کر دیا یہ پانی آپ نے اس میں ایڈ کیا آپ نے اس کو اچھی طرح گوند لینا ہے جس طرح آپ اپنے کھر میں آٹا گوند ہے نا پراتھا بناتے ہوئے اس طرح آپ نے اسے گوند لینا ہے اس پیڑے کو جب آپ لوگ کی نا سوچیں کہ میں آج آپ کو کوئی پراتھا بنا کے دکھا رہا ہوں یہ پراتھا نہیں ہے یہ پراتھے سے بھی بہت زیادہ بڑی چیز ہے جب آپ اسے یوز کریں گے تب آپ کو اس کے فوائد کا اندازہ ہوگا تو فرنڈز یہ دیکھیں کہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح آٹے کا پیڑا ہوتا ہے نا پراتھے والا یہ سیم اسی طرح کا بنا ہے تو فرنڈز اب میں آپ کو اس کو فیس پر اپلائے کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے اسے فیس پر کس طرح اور کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے چہرے کے غیر ضروری بالوں کو پرمنٹلی ریموو کرنے والی جو ٹریٹمنٹ ہے جو ریمیڈی ہے فرنڈز وہ تیار ہو چکی ہے فرنڈز یہ دیکھیں کہ یہ ہے وہ آٹے کا پیڑا جو ابھی میں نے بنایا تھا جو آپ کو میں نے بنا کے دکھایا تھا ابھی فرنڈز آپ نے اسے ریزنٹس نہیں ملتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ دن میں کسی بھی وقت تین چار بار آپ نے سٹیٹمنٹ کو کرنا ہے کرنا آپ نے یہ ہوگا کہ یہ پیڑا بنا لیا آپ نے daily آپ نے اس پیڑے کو new بنانا ہے جہاں پر بھی آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال ہیں facial hairs ہیں جو soft hairs ہوتے ہیں جو ruin type ہوتے ہیں اب وہ mostly females کے یہاں پر بھی ہوتا ہے upper lip پہ ہوتا ہے chin پر ہوتا ہے یا sometime mathے پر بھی ہوتا ہے تو جہاں جہاں بھی یہ غیر ضروری بال ہیں وہاں پر آپ نے اس طرح ہی لے کے پیڑے کو اور ملنا ہے upward motion میں آپ نے اسے lightly lightly softly softly اس سے اتنے پولے پولے ہاتھ پولے پولے ہاتھوں سے آپ نے اسے ملنا ہے آج سے چھے منٹ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے جہاں جہاں بھی آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو فرنڈز اگر آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئیے میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور نیکسٹ ویڈیو آپ ہلٹن بیوٹی کے کس سبجیکٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ